سوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں LLB, BALLB تتہا BBALLB فائنل سمسٹر کے پریکٹیکل پیپر کے بارے میں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اپنی پریکٹیکل فائل کیسے تیار کرنے گے آپ کے اس سمسٹر کے پریکٹیکل پیپر کا نام ہے موٹ کوٹ پری ٹرائل پروپریشن اینڈ ٹرائل پروسیڈنگز اس کے انترکت ہم نے آپ کو تین موٹ پرابلمز دی ہیں کانسٹیٹوشنل، فیملی، اینڈ کرمنل اس ویڈیو میں ایکزامپل کی طور پر ہم نے کرمنل موٹ پرابلمز کو لیا ہے جس کو دیکھ کر آپ اپنی تین موٹ پرابلمز کو آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فائل میں سب سے پہلے آپ کو اپنا کور پیج بنانا ہوگا کور پیج کے اندرکت آپ اپنے کیس کا نام لکھیں گے پارٹیز کا پکشکاروں کا نام لکھا جائے گا کیس کی سنکھیاں وغیرہ آدھی لکھے جائے گی اس کے بعد table of contents یعنی ویسے سوچی یہ انگلیش والے انگلیش میں بنائیں گے ہندی والے ہندی میں بنائیں گے اور اس کا آپ کو experience بھی ہے کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو بھی practical paper آپ کے ہوئے ہیں اس میں آپ نے یہ چیز بنائی ہے تدپشات acknowledgement یعنی آبھار یہ بھی کس طریقے سے بنائی جاتا ہے آپ کو اچھی طرح اس کا experience ہے انگلیش والے انگلیش میں بنائیں گے اور ہندی والے ہندی میں بنائیں گے اس کے بعد اس طریقے سے آپ بنائیں گے سار سنکشیب کے سوچی list of abbreviations جس کے انترکت آپ اس طریقے سے جو short form میں word لکھے جاتے ہیں ان کا full form کیا ہوتا ہے یہ آپ لکھیں گے اس میں بھی آپ دھیان دیں گے جو ہندی والے students ہیں وہ ہندی میں اور جو انگلیش والے students ہیں وہ انگلیش میں لکھیں گے اگلا جو topic ہے وہ ہے provision involved یعنی samlid praodhan دیکھیں samlid praodhan کے انترکت ہم نے example کے طور پر جیسے ipc کا section 300 لیا ہے تو یہاں پر آپ کو جو بھی آپ provision کسی بھی law سے related لیں گے کوئی بھی praodhan لیں گے اس praodhan کی پوری پریبھا شاہ آپ لکھیں گے وہ praodhan کیا کہتا ہے اور provisions paragraph میں اس کے facts کو لکھنا ہے اب دیکھیں یہاں پر تو ہم نے آپ کو صرف example کے طور پر دو paragraph بنا کے دیئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی problem میں صرف دو ہی paragraph ہوں گے facts کے paragraph 15 سے 20 تک یا 10 سے 15 سکت جو بھی آپ کی case کی requirement ہے اس کے according بنیں گے دیکھیں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو paragraph ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہونے چاہیے جیادے 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 دو سے تین لائن کے وہ ہونے چاہیے اور انگلیش والوں کے ساتھ دیں اور پورا case کو آپ اس طریقے سے paragraph میں divide کر لیں گے اور ایک بات آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی hand written ہوں گی legal size کے paper میں one side hand written آپ لکھیں گے اس کے بعد پھر گراؤنڈ فور اپیل کے آدھان دیکھئے یہاں پر ہم نے ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ دو پکشکار ہوں گے جیسے کی ایک اپیلانٹ ہوگا تو دوسرا ریسپونڈنٹ ہوگا یہاں پر ہم نے جو ایک گراؤنڈ بنا رکھیں یہ اپیلانٹ کی طرف سے بنا رکھیں تو اسی طریقے سے جو ریسپونڈنٹ ہے اسے بھی گراؤن بنا بنا لے بس انتر اتنا ہوگا کہ جو اپیلانٹ ہے وہ جیسمنٹ کے انگینسٹ گراؤن تیار کر رہا ہے اور جو ریسپونڈنٹ ہے وہ جیسمنٹ کے فیور میں گراؤن تیار کر رہا ہے گراؤن ہم نے اگزامپل دے رکھا آپ کو دیکھ کیونکی ہندی میں کیونکی سے یہ شروع ہوں گے کیونکی جیسمنٹ کی طور پر یہاں پر ماتر تین گراؤن لکھ رکھ لیکن یہ تین گراؤن ہی نہیں ہوں گے آپ کے اس میں ان کی سنگیا زیادہ ہو سکتی ہے آپ کو آگیومنٹس میں کہہ سکتے ہی جتنے میکزمم کیس کا آپ سہارا لے سکتے اتنا آپ کو لینا چاہیے کیس سائٹ دیکھئے ابھی تک آپ نے جو بھی اپنے کیس لیے جو بھی کیس سائٹ کیے ان کی جو لسٹ ہے وہ آپ کو اس پیرا میں دینی ہوگی اس پوائنٹ میں دینی ہوگی کہ آپ نے کون کون سے کیس جیسے میں نے اگزامپل کے طور پر آپ دے رکھیں دو کیس ہوگا اب ضروری نہیں یہ کیس آپ کے سپورٹ کر رہے یہ تو سرپ ایک اگزامپل ہے آپ ان کیس کو اس میں لکھ سکتے ہیں جو کیس آپ کے پرابلم کے سپورٹ میں ہو آپ کے فیور میں اس طریقے سے دو کیس چار کیس چھ کیس آٹ کیس جتنے زیادہ آپ چاہیں اتنے زیادہ اس میں لکھ سکتے ہیں اور انت میں پری پرارثنا دیکھئے یہ پرارثنا کو لکھنے کا یہ ایک میثھڈ ہے اس طریقے سے آپ اپنی پرارثنا اپنی پری لکھ سکتے ہیں انگلیش والے تو انگلیش میں ہی لکھیں گے اور ہندی والے اس طریقے سے فارم کو ٹرانسلیٹ کر ہندی میں لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا یہ فائل فائنلی تیار ہو جاتی ہے اب ایک پوائنٹ اور ہے کوئی این ایک زر سنگ لگ نگ یدی آپ اپنی فائل کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنی فائل کے ساتھ اٹیج آپ کر سکتے ہیں دیکھئے جو بھی یہ تو ایک کرمیل پروبلم ہم کی بات ہم نے اگزامپل دیکھ آپ کو تھوڑا سا سمجھا کہ کس طریقے سے آپ کو اپنی فائل تیار کرنی ہے اس کے علاوہ بھی انی جو دو پروبلم ہیں وہ فیملی پروبلم ہے اور وہ کونسٹیٹوشنل پروبلم ہے اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سے فائل کو اپنی سب سے پہلے اپنی کیس کی سٹڈی کرنی ہوگی کیس کی سٹڈی کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کن چیزوں کی رکوائرمنٹ ہے اس حساب سے آپ کو سپورٹیٹ کیس لاؤز جھوننے ہوں گے اس حساب سے آپ کو گراؤن تیار کرنے ہوں گے اور اپنی آرگیومنٹ تیار کرنے ہوں گے